اچانک سے شیر خورمہ ہو چکا ہے تیار اور اس وقت چند کی یہ حالت ہے کیونکہ اچانک یہ چاند رات کا اعلان ہو چکا ہے آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو اور عید الفطر بھی ساتھ ساتھ مبارک ہو رات کے دو بجے ہیں ساتھ ہی میں نے یخنی یہاں پہ چڑھا دی ہے اور مٹت کا گوش عبال نے رکھا تھا اور شامی کبھا بنا لیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سبح ماملین اور جی یہ ہے صبح فجر کا وقت ہے پونے چھے اس وقت ہو رہے ہیں اور آج ہے یکم شوال یعنی کئی دل فطر کی صبح ہے یہ تو اللہ تعالی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائیں ہم سب کو اور خیر والی ہوں اللہ پاک اس چاند کی وسیلے سے تمام دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں اور امن و سکون ہو جائیں آمین سبح ماملین اور یہاں میں بچوں کے کپڑے پریس کر رہی ہوں یہ ہے رامین کا ڈریس جو کہ بہت پہلے سے میں نے لے کے رکھا ہوا تھا کیونکہ رمضانوں میں بزار وغیرہ نہیں جاتی ہوں اس سے پہلے جو کوشش ہوتی ہے میری کے تمام چیزیں ریڈی کر لوں تاکہ بزاروں میں نہ جانا پڑے اور اب تو کرونا چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ٹینشن وغیرہ ہے لاس میں دیکھیں بلکل لاؤڈ آن ہو گیا تو جو بہت سے لوگوں کی تیاریاں رہ گئی ہیں میں خیر بہت زیادہ نہیں کرتی تیاری اور میرا الحمدلہ بس اچھا ہو گیا سب اور یہ ہے جی رمیسہ کی ڈریس یہ بھی میں نے بہت پہلے سے لے کے رکھی ہوئی تھی اور یہ ڈریس ہے جی کھاڈی کی اور رامین کی جے ڈاٹ کی تھی اور آپ لوگ بتائیے گا عید کا دن کیسا گزرا میرا بہت زیادہ وزی گزرا کیونکہ جب سے چاند رات کا اعلان ہوا تھا میں ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھی مسلسل کام کر رہی تھی اور یہ ہے جی ہزبن کی ڈریس اسے میں پریس کروں گی کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب اس وقت ہزبن آ چکے ہیں نماز پڑھ کے دل فطر کی تو اب ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور برکل روٹین ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے رمضان کے بعد پوری امید تھی کہ روزے تیس ہوں گے لیکن والا عالم کیا ہوا ہے تو خیر جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کریں اور میں بہت زیادہ بیزی تھی کیونکہ دوپیر کا کھانا میں نے سسرال والوں کا رکھا تھا آج تو میں جلدی جلدی چاہ رہی تھی ہر چیز ٹائم سے ہو جائے اور الحمدللہ سب ٹائم سے ہو گیا تھا یہاں رامین ریڈی ہو چکی ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں مہمانوں کا کھانے میں میں نے بیف یخنی پلاؤ بنایا تھا ہیدر آبادی بیف یخنی پلاؤ اور ساتھی ساتھ شامی کباب تھے مٹن کڑھائی تھی سلاد رائتہ اور شرحرما کھانا سب کو بہت پسند آیا اور سب نے ملکے کھایا بہت اچھا لگا اور شام میں بھائی چھوٹا آ گیا تھا میرا تو ان لوگوں کے نصیب میں بھی تھا الحمدللہ ان لوگوں نے بھی کھایا ماشاءاللہ سے برکت ہو گئی تھی تو آپ لوگ ضرور بتائیں گا آپ کا عید کا دن کیسا گزرا میرا بہت بیزی گزرا تھا الحمدللہ اللہ تعالی سب کے دسترخان سجائے رکھیں آمین پھر ملتے ہیں اللہ حافظ